ہوں لیکن مجھے جو سلطان لیا گیا وہ دو منٹ لائے دو منٹ میں آپ نے چاندہ شاہد ہم میں جتنے لوگیں سب کو آسلام علیکم پیش کرتا ہوں افراد کے آتوں میں ہے اقوام کی تقدیر اور خرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عدا بے فرزن دی ایوان اکاڈمی میں حفل کو جگ مگا دوں تو چلوں بچیاں کل کوم کے میں آمار تو ہوں گے محفل کی رونوں کو میں بڑھا دوں تو چلوں جناب پریزی پتا ان کی پڑھائی پر بھی ان کو مبارک بات دے دوں تو چلوں خان افغان خجر اور ساتھ ہیں خان ان کے ماں باپ کو گلے سے لگا لوں تو چلوں کیسے کیسے افراد نے بانا آئے ہوئے ہیں اسماعیل میں کہیں پہ پول کہتے ہیں کہیں مر جان رکھتے ہیں کہیں پہ پول کھلتے ہیں کہیں مر جان رکھتے ہیں حضانوں میں جس طرح بھولوں کو مہر کی چاند کو دور کی سورج کو چورک کی روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب کو بھولے والا وہ ایک ہی اللہ ہے جنگل میں سانچہ ہر میں بچتے ہیں آدمی علی ساپور سے بچ کے نکلو تو دستے ہیں آدمی سپاہ کاریوں سے بچائے ہوتا ہاتھی سپاہ نسکر صاحب ہیں ان کو وہ کہیں جانا بھی ہے ہوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدیں ہوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدیں مجھے شاید کے ادھر جائے تیرے گل میں میری باگ محمال دیوہ کارے صدر محفی محمال حسوسی ادھر جاتے ہیں مگر مل اندھیرا کتنا گہرا ہو سبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو جنڈی روٹی راکھ کتنا گھو راکھ چنا گھو میرے بائی کے پیٹ کANlab دار gar مجھے کوئی اس لین رگالی پک radiator ممل لگ کر مل کنز مfur مہنمل موسیقی 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 اس لئے میرے گوداری شاہ اپنے جو ہاں کا سٹاف ہے جو پیچرز ہیں ان سب سے کہ آپ لوگ بچوں کو پڑھائیں کے ساتھ ساتھ ان کو جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ ایکسپلوز رہو کریں ان پر یہ لوگاں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ آپ کو فرست آنا ہے ہمارے ریسپیکٹیڈ لوگوں نے اور جتنے بھی یہاں علاقے کے ہمارے سنیر لوگ ہیں سب نے بہت سی باتیں رکھی ہیں اب میرے پاس اتنے حفاظ نہیں کہ میں ان کی باتوں کو پھر سے کرانے کی کوشش کروں آپ سب بچے یہاں پہ ہمارے جتنے بھی بزرگ یہاں پہ دکھو ہوئے ہیں یا میری بہنے دو طرح علاقے سے آئے ہوئے ہیں صبح سے میں نہیں چاہتی کہ انہی باتوں کو مبارک یہاں پہ آپ کے سامنے رکھو آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے ویسٹ کرو صبح سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں خاص کر کے ان پیرنٹس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بہت دو طرح سے اپنے بچوں کو اور خاص کر کے سکول کے سٹاپ کو خوصلہ حضائی دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں تب ہی پوسیبل ہو سکتی ہیں جب پیرنٹس کا ساتھ سٹاپ کے اور سکول کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پہ جتنی بھی باتیں کی ہیں میں ان سب کو جیسے ہمارے پریزیڈنٹ انہوں نے کچھ باتیں یہاں پہ رکھی اکیڈمی کو لے کے یا کچھ ایسے ایشوں جہاں پہ آئے کہ پرائیویر سکولوں کو گورنمنٹ جاتی ہے بند کریں لے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہو کہ کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ ایسا چاہے کہ پرائیویر سکول جو ہے وہ بند ہو جائے کیونکہ اس ٹائم گورنمنٹ سکول کے ساتھ جو تعلیم آلہ سے آلہ اپنے پرائیویر سکول میں حاصل کر رہے ہیں میری پوری کوشش رہے گے کہ جتنا ہو سکے ہر اچھاتی تک آپ نے جتنے بھی یہاں پہ باتیں رکھی واہی سر نے میں آپ کی جتنے بھی گینرل ڈیوان ہے ان کو پھولا کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور جہاں تک ضرورت پڑی وہاں تک جائیں گے بھی اور آپ کے حق کی بات اپر جسٹ جو ہے وہ پروگرامز پیش کیے ہیں اس کیلئے میں خاص طور پر بچے بچوں کو اور سارے سکول کی بینجمنٹ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا پروگرام جو ہے وہ آج آگنائز کیا اور بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ تھا بچوں کے اندر جو پوٹنجل تھا اس کو آپ نے ڈسپلے کیا یہی وقت کی ضرورت ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کتہ پیر پنجال یا پھر خاص طور پر سرونکورٹ کی بات کرو وہاں کے بچے اور بچوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے پوٹنجل کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ میں تو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے الحمدللہ پورے ملک میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے نوجوانوں سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا ہے ان کے ٹیلنٹ کو سمجھنے کا موقع ملا ہے سوڈنٹ کو ان کی پوالٹیز کو پرکھنے کا موقع ملا ہے مگر میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جترہ اکیڈمکس کلچرل اور فیزیکل فٹنس کا جترہ پوٹنجل ہمارے بچوں میں ہے اتنے پورے ملک میں چاہی نہیں ہوگا لیکن وجہ یہ ہے ہمارے پیچھے رہنے کی کیونکہ ہمارے بچوں کو وہ اپرچورٹیز نہیں ہیں ہمارے بچوں کو وہ پریٹ فارم نہیں ہیں ہمارے بچوں کو وہ فیسیلٹیز نہیں ہیں ہمارے بچوں کو وہ کیریر گائیڈنس اور کیریر کانسلنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج اس کمپیٹیشن کے دور میں ہمارے پیچھے بچے جو ہیں وہ اچسل نہیں کر پاتے حالانکہ میں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ وحید صاحب بھی یہاں بیتے ہیں آپ کی پرائیویٹ سکول ایسیشن کو اور پرائیویٹ سکولز کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے کم ریسورسز میں اچھے پرفارمس دی ہے اور بیاری تعلیم دینے کی کوشش کی ہے فجلے کچھ دنوں سے الگ الگ سرکاری سکول میں جا رہا ہوں یہ بیداری کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو میاری تعلیم دینے دلوانے کی کوشش کریں اور پوری دلچسپی لیں اور میں یہ بات وہاں بولتا ہوں کہ جہاں سرکاری سکول میں ایک بچے پہ ایک سال کا جمع کشمیر میں ایک لاکھ پینتیز ہزار کے کلیم کھچیا سرکار ایک بچے پہ کرتی ہے وہیں آپ پرائیویٹ سکول جہاں مجھے نہیں لگتا کہ ایک بچے پہ آپ چالیس پچاس زیادہ سے زیادہ چالیس پچاس زیادہ سے زیادہ سال میں آپ فیس لیتے ہوں گے مگر آپ جو ہے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ساتھ سے اکرام کو کل کم سیلری ملتی ہے اور اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں اس بات کے لئے آگا باری بات کے مستحق ہیں